بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بریس کریں تاکہ ان کو آنے والی حال ویو مل سکیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنٹ آف ناؤن کائنٹ آف ناؤن تو ہمارے پاس ناؤن کی ڈیفرنٹ کائنٹ ہے اس میں نمبر ون ہے کومن ناؤن نمبر ٹو ہے پروپر ناؤن نمبر ٹری ہے کولیکٹیو ناؤن نمبر ٹو ہے مٹیریل ناؤن اور نمبر ٹائیو ہے ایبسٹریکٹ ناؤن یہ ہمارے پاس ناؤن کی کائنٹ ہیں کومن ناؤن پروپر ناؤن کولیکٹیو ناؤن مٹیریل ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن آپ ان کو بان بائی بان دیکھیں گے سب سے پہلے کومن ناؤن کومن ناؤن کومن ناؤن کومن ناؤن تو کومن ناؤن جو ہے ڈاؤگ ہے فار اور ڈاؤگ اسی طرح ہمارے پاس ہے نمبر اوپر ہے پروپر نام پروپر نام یہ ایک پارکیوڑا نام ہوتا ہے یعنی کہ خاص نام جس طرح ہمارے پاس تھا بوائے تو ہمیں نہیں پتا کونس ہے اس کو جب ہم کی خاص نام دے گے تو وہ کیا بن جگا پروپر نام یعنی کہہ دیا تھا اس طرح ہمارے پاس بوک بوک کو ہم کوئی خاص نام دے گے تو وہ کیا بن جگا پروپر نام اس طرح ہمارے پاس کیسے جنرل کا نام ہوتا ہے جب ہم اس کو نام دے گے خاص تو وہ پروپر نام بن جائے گا یعنی کہ لاہور یہ ہمارے پاس ہے پروپر نام یعنی خاص نام کولیکٹیو نام کولیکٹیو نام یعنی بہت ساری چیزوں کو جب ہم ایک ہی نام دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کولیکٹیو نام یعنی کولیکشن آف کامن نام کولیکشن آف کامن نام فار ایک زیمپل ہم ایک نام دیتے ہیں کسی چیز کو آرمی پوری آرمی کے لیے پولیس پوری پولیس کے لیے کمیونٹی پوری کمیونٹی کے لیے ایک نام دیتے ہیں ایک نام دیتے ہیں نمبر فور پر ہے ہمارے پاس مٹیریل نام نمبر فور مٹیریل نام مٹیریل نام اس سے ہم ہم اور چیزیں بناتے ہیں to make something to make something ادھالی سے ہم کچھ دوسری چیزیں بناتے ہیں for example ملک کوئی water wood rice wheat یہ ہمارے پاس ہیں مٹیریل نام اس سے ہم دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں اور نمبر فائی پاس ہمارے پاس ہے abstract نام abstract نام جو ہوتے ہیں یہ ایک quality ہوتی ہے state of mind ہوتی ہے یہ ہمارے پاس an idea ہوتا ہے یہ ہمارے پاس feelings ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں feelings idea ہوتا ہے یہ quality ہوتی ہے تو آج کے لیکچر میں ہوتی ہے ہم نے kinds of نام پڑھا ہے جس میں common note کے بارے پڑھا ہے proper کے بارے پڑھا ہے collector کے بارے پڑھا ہے مڈیر کے بارے پڑھا ہے اور abstract نام کے بارے پڑھا ہے آج کے لیکچر میں اتنا ہی انشاءاللہ ملے گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ